آسانکو فینڈز بہرین کی طرف سے کافی تدار میں جابز آتی رہی ہیں لیکن آج کے دن جو جابز آئی ہیں وہ بہرین پولیس کی طرف سے ہیں ویڈیو میں کے چل کے آپ کو تمام تار ڈیٹیلز بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کے انٹرویو پاکستان کی مشہور و معروف ریکوٹنگ اجنسی پہ ہونے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے جا کے انٹرویو دینا ہے انٹرویو کی لاسٹ ڈیٹ ہے پچیس اکتوبر یعنی پچیس اکتوبر کو صبح نو بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک انٹرویو جاری رہیں گے آپ اس دن جا کے انٹرویو دے سکتے ہیں ایک اور بات کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے نمبر ون پاسپورٹ لے کے جانا ہے نمبر دو آپ کے پاس آپ کا شانٹی کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پچیس جن کا بیک گرونڈ بلو اور کچھ پچیس جن کا بیک گرونڈ وائٹ ہو اس کے علاوہ کچھ ایکسپینس سارٹیفیکیٹس اور اس کے علاوہ کولیفکیشن جو سارٹیفیکیٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیز سی وی بھی ساتھ ہونی چاہیے سی وی کوالیفکیشن سارٹیفیکیٹس ایکسپینس سارٹیفیکیٹس پلس ای ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی اور ایک پیچز یہ مکمل آپ نے سٹیبل کر لینا ہے یہ ایک فائل بنا لینی ہے اس کے علاوہ اریجنل بھی آپ نے داکومیٹس ساتھ لے کے جانے ہیں اور کم از کم میٹرک ہونی چاہیے یہ آپ بات جو حسین میں رکھ لیں یہ نہیں کہ اگر آپ کی میڈل ہے تو آپ چلے جائیں گے آپ کو وہ رکھیں گے وہ کبھی نہیں رکھیں گے میٹرک کم سے کم ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آنی چاہیے مطلب انگلیش میں تھوڑی بہت اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہوگا اگر آپ انگلیش میں بات اتنی زیادہ نہیں کر سکتے سمجھ سکتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے تو یہ ریکوئرمنٹ ہے اب چلتے ہیں میں آپ کو جاب دکھا رہتا ہوں کون کون سی جاب ہیں تو اپنے گوگل یک روم کو اپن کر لینا ہے وہاں پہ لکھنا ہے علمکیریے ڈاٹ کام جیسے آپ لکھیں گے تو ایک قصہ کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گی جیسے اپن ہوگی تو میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اس ویب سائٹ پہ سوڑ رابیہ دوبائی کتر کنیڈا امان تمام تر کنٹریز کی جاب سویلے بڑھائیں کسی بھی کنٹری کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہوگا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ تمام تر جاب دکھا دیتا ہوں لوجسٹک جابز آئی ہوئی ہیں دوبائی کے اندر وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بہرین جابز وکنسی ہے دو اور اکیس کتر سیکیورٹی جابز آئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ریسلس جابز انسوردہ بھی آئی ہوئی ہیں کوئی کسی بھی جاب کے لیے پلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں جو فورسز جابز آئی ہیں یہاں پہ بہرین سیکیورٹی فورسز جابز ہیں یہ سیکیورٹی ایک بہت بری کمپنی ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے بھی جابز آتے رہے ہیں لیکن وہ جابز کنفرم نہیں تھا کہ یہ آپ کو پولیس میں بھیجیں گے یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ میں دیں گے لیکن یہ کنفرم ہے آپ کو پولیس میں ہی بھیجیں گے تو یہاں پہ یہ ایک سب کنڈیکٹر پر طور پر کام کرتی ہے سپلائی کے طور پر یہ کمپنی کام کرتی ہے آپ کو حیر کرے گی آپ کو بہرین بلائے گی بہرین بلانے کے بعد ان کی آبنی ایک رہیش ہوگی وہاں پہ تین چار دن دس سندھ پر اندر آپ کو وہاں پہ رکھے گی اس کے بعد آگے آپ کو ڈیپارٹمنٹ کتاب جب آپ کی آئی ڈی بن جائے گی آئی ڈی جسے ہم کو پاس بھی بولتے ہیں تصریف بھی بولتے ہیں جب آپ وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے آئی ڈی آپ کی بن جائے گی وہ دس سے مہینہ بھی لگ سکتا ہے لیکن جیسے آپ بہرین رپورٹ پر اتریں گے آپ کی سہلی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور مہینہ بھی لگ سکتا ہے آپ کی آئی ڈی بن کے آئے گی وہ باقی جو وہاں پہ گورنمنٹ کے کارکزات ہوتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے وہ پہلے بنتے ہیں اس کے بعد آئی ڈی بنے گی یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ پندہ دن یا دس دن جو لگیں گے وہ آپ کے جو وہاں پہ رہنے کے جو پرمٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد مہینہ پندہ دن لگ سکتا ہے آپ کی آئی ڈی بننے پاس بننے میں یا اسے وہ بنے گا اس کے بعد آپ کی ڈیوٹی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن سیلری آپ کی ائرپورٹ اترتے ہی سٹارٹ ہو جائے گی میں مکمل جو ہے اس کی انفارمیشن لے چکا ہوں کیا کیا سیلری ہے کیا کیا ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں لیکن اب بات آتی ہے سیلری کی سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں سیدھی بات ہے یہاں پہ سیلری تقریباً ایک سو بیس تیس تک بہینی دنہ تک جائے گی ایک سو بیس تیس تک میکسیمم ٹھیک ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ایک سو چار تو بیس تیس میں کیوں بتا رہا ہوں یہ آپ کی بلکل یوں کہہ لے کہ کھا پی کے جو بچ جاتا ہے نا وہ سیلری بتا رہا ہوں میں اتنا آپ کو بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بہرین سیکیورٹی فورسز ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آ جائیں گے یہ دیکھنے ایک سو دو دینار پلس کھانا ہے کھانا بھی دیں گے رہیش گورنمنٹ کی طرف سے کمپنی آپ کو پروائیڈ کرے گی جیسے بھی ہوگا لیکن موسی یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی سپلائی کمپنی ہوتی ہیں وہ رہیش اپنی نہیں دیتی وہ آگے جس ڈپارٹمنٹ کو دیتی ہیں وہ ڈپارٹمنٹ آپ کو رہیش دیتا ہے لیکن کھانا آپ کا اپنا ہوتا ہے تو وہ کھانا آپ کو کمپنی دے رہی ہے یہ ایک بہت اچھا آپ کے لیے ایک موقع ہے یہاں پہ ہم نیچے دیکھ رہے تھے دو سال کا جو ہے وہ ویزا ہے پچاس بندے چاہیے ڈیلیکیشن کے مجھد میں پچیس طریق کو انٹرونی جا رہے ہیں پچیس طریق کو اور پچاس بندہ چاہیے یہ یاد رکھیں پچاس بندہ چاہیے اور پچیس طریق کو اس کا انٹرونی جا رہے ہیں وہاں جائیں انٹرویو دیں اپنے دوستوں کو بتائیں اپنے ریلڈے کو بتائیں اور ویزا حاصل کریں اپنے فیوچر بنائیں میرا کام آپ لوگ کی برپور ہیلپ کرنا ہے میں آپ لوگ کو جاب بتاتا ہوں آپ کا کام ہے اپلائی کرنا آپ کا کام ہے ویزا حاصل کرنا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں سال اللہ حافظ